بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جارے لڑکیوں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے تو بہت سارے لڑکیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی موٹر کونسی ہے مشین کی اور کیسے لگائی ہے آپ نے کتنے کی آئی ہے اور جو نہیں ہم لوگ سیکھ رہی ہیں لڑکیاں ان کے لئے ٹھیک رہے گی یا نہیں تو آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ نئی لڑکیاں استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں ان کے لئے کیسے رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو یہ موٹر کے بارے میں کونسی موٹر میں نے لگوائی ہوئی ہے یہ دیکھیں بول چیئرنگ اس کا نام ہے یہ کمپنی ہے اس کی اور نیچے اس کی پکچر وغیرہ بھی دی ہوئی ہے یہ میں آپ کے سامنے ساری رکھ رہی ہوں آپ خود چیک کر سکتی ہیں اس کا سکرین شاٹ لے کے رکھ سکتی ہیں یہ میں نے بہت اچھے ٹیلر ہیں ان سے منگوائی تھی کیونکہ مجھے خود نہیں سمجھا رہی تھی کہ میں کونسی موٹر لگا ہوں کونسی اچھی ہوگی ان کو تو بہت اچھی سمجھ ہے اس کی کیونکہ ان کا ڈیلی کا یہی کام ہے وہ کام کرتے ہیں بہت ساری مشینیں ہیں ان کے پاس تو ان سے میں نے منگوائی راول پنڈی سے یہ آئی تھی اور میں آپ کو بتاتی بھی ہوں ساتھ ساتھ کہ کتنے کی آئی پرائز کیا ہے اس کی تو ساتھ ساتھ رہیے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح میری آرن نہیں آنے میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور یہ دیکھیں جی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور سارا کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھوں گی بس آپ دیکھتے جائے یہ ویڈیو کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کا فٹ ہوتا ہے یہاں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کو مشین کو اچلایا جاتا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ صحیح طرح سمجھ سکیں اس کو یہ دیکھیں میں پریس کر کے اس کو دبا کے بتا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جیسے جیسے دبائیں گے ہم اس کو تو مشین چلتی جائے گی زیادہ سپیڈ سے دبائیں گے تو سپیڈ سے چلے گی یہ کنٹرول کرنا آپ کا کام ویسے جو نئی سیکھ رہی ہیں لڑکیاں ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ پہلے آپ ہاتھ والی مشین کو چلائیں تھوڑا عرصہ ٹھیک ہے جب آپ کو تھوڑی سی سلائی آج ہے پھر آپ موٹر لگوائیں ٹھیک ہے اور ویسے اگر شوک ہی ہے لگوانے کا تو لگا کہ تھوڑا سا پہلے پریکٹس کر لیں اتنی مشکل ویسے نہیں ہوتی لیکن بہتر ہے آپ ہاتھ والی مشین کو پہلے چلائیں بعد میں موٹر لگوائیں اور جو سیکھ چکی ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ ان کے لئے بہت ہی آسانی والی ہے ایک ہفتہ تقریباً آپ کو مشکل ہوگی اور بعد میں آپ کی عادت بن جائے گی کیونکہ ظاہر ہے آپ جیسے ہاتھ سے چلاتی ہیں ویسے یہ آپ کو پاؤں سے چلانے کا آئیڈیا ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی ہے بیسکلی اس کی یہی موٹر ہے چھوٹی سی اور ایک فٹ آتا ہے اس کے ساتھ بس اتنا ہی یہ موٹر ہماری آتی ہے یہ دو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ دیکھیں اور اس کی ٹو وائرز لگی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک وائر یہ ہے یہ سوٹ کی طرف جا رہی ہے اور یہ اس کا فٹ ہوتا ہے یہ پاؤں کے ساتھ اس کو چلایا جاتا ہے مجھے تقریباً ایک ہفتہ لگا تھا اس کو سمجھنے میں اور میری عادت بانگی تھی اتنا مشکل نہیں ہوتا موٹر والی مشین کو چلانا ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی سی تو یہ چیز ہے آپ کی عادت بان جائے گی جب تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کو چلانے میں کپڑے اس سے جلدی سے سلائی ہو جاتے ہیں بہت ہی مدد ملتی ہے سلائی میں یہ اس کے ساتھ ایک ربر ہوتا ہے جو موٹر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ویل چلتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دو تین اس کے پیچ لگے تھے میرے ہزمن نے اس کو فکس کیا تھا دس سے پندرہ منٹ صرف لگے تھے ہمیں اس کو لگانے میں میں بھی ساتھ ساتھ ہیلپ قراری تھی ان کی اور بہت ہی ہسانی سے یہ گھر پہ ہم لوگوں نے فٹ کر لیا تھا اس کو کسی کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی آپ لوگ بھی ایزیل اس کو گھر پہ لگا سکتی ہیں موٹر کو اور یہ دیکھیں یہ ویل کا میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اوریجنل ویل بھی ہم نے اتار دیا تھا کیونکہ یہ بھی ہم نے ساتھ ہی منگوائیا تھا ٹیلر نے ہی آئیڈیا دیا تھا کہ آپ ہلکے والا ویل لگا لیں اوریجنل ویل آپ اتار دیجئے گا کیونکہ جو اوریجنل ہوتا ہے نا وہ ہیوی ہوتا ہے وہ موٹر کا اتنا کنٹرول نہیں کرتا تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے اس پہ تو ہلکے والا جو ہے وہ سپیڈ سے بھاگتا ہے اور سب سے بڑھتے یہ ہے کہ بجلی کا خرچہ جو ہے آپ کا کام آتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے موٹر بھی اچھی رہے گی مطلب لمبار سا آپ کی چلے گی اور مشین بھی آپ کی ٹھیک رہے گی ٹھیک ہے تو ویل بھی آپ چینج کر لیں ہلکے والا لے لیں یہ دیکھیں یہ اوڑیجنل والا میں نے اتار کے رکھا ہوا ہے پاس ہی اور جو دوسرا میں نے منگوائیا تھا وہ ہم نے لگوا لیا ہے یہ ہلکے والا یہ دیکھیں لگا ہوئے بس بسکلی یہ دو تین چیزیں ہیں موٹر کی جو ہم نے منگوائی تھی موٹر تو ایکچلی وہی ہے جو میں نے دکھا دیا ویل تو خود ایک آپشنل چیز ہے وہ ہم نے منگوائیا تھا آپ ہی بہتر ہے منگوائی لیں اور یہ فوٹ ہے اور موٹر اور ویل یہ تینوں چیزیں ہمیں سیونٹین ہنڈرڈ کی ملی تھی یعنی کہ سترہ سو کی ٹھیک ہے یہ راولپنڈی سے تینوں چیزیں ہم نے منگوائی ہیں اور تقریباً اس کو چھے مہینے ہو گئے ہیں مجھے لگائے ہوئے ٹھیک ہے چھے مہینے کے بعد آج بھی اگر آپ لیتے ہیں تو تقریباً اتنے کی یہ آپ کو بھی مل جائے گی اور اولپنڈی سے منگوائیے گا وہاں پہ سامان اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ